امران پرتاب گڑی روندہ جا رہا ہے 400% چھاتروں کی فیز بڑھا دی گئی ہے گریجویشن کی فیز 975 روپے سے بڑھا کر کے 3900 روپے کر دی گئی ہے پوسٹ گریجویشن کی فیز 1375 روپے سے بڑھا کر کے 4651 روپے کر دی گئی ہے ہوسٹل کی فیز 15000 سے بڑھا کر کے 45000 کر دی گئی ہے چھاتر پچھلے 90 دن سے آمران انشن کر رہے ہیں جس بشویدیالہ نے اس دیش کو پنڈیت بوتی لال نہرو دیا پنڈیت مدر مہن مالویہ دیا ڈاکٹر زاکر حسین دیا شنگر دیال شرما دیا وشنات پرتاب سنگ دیا چندر شیکھر دیا مہادیوی ورما دیا ارجن سنگ دیا فیراد گورک فری دیا اسے ہم کیا دے رہے ہیں سرکار نے کہہ دیا کہ فنڈ کم ہے چھاتروں سے وصولی کر کے خرچے پورے کرو سباپتی مہدیں جس چھاتر سنگ بھون میں الہاباد میں کبھی انگریزوں کے خلاف شہید لال پدمدر نے چھت پہ کھڑے ہو کر کہ بغاوت کا بگل فونکا جان دے دی آج اس کے گیٹ پر تالہ جڑ دیا گیا ہے تاکہ چھاتر نئے انگریزوں کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے سباپتی مہدیں دیش کے وشو ودیالے کے کیمپس کراہ رہے ہیں دیش کے وشو ودیالے کے کیمپس کراہ رہے ہیں ہماری آنکھوں میں آج بھی جامیہ کی لائبریری میں بھیدر آباد بشو ودیالے کے باہر رات میں کھلے چھت کے نیچے سوئے ہوئے روحید بیمولا کی آخری تصویر موجود ہے ہماری آنکھ میں آج بھی ہمارے کانوں میں علیگر یونیورسٹی کے کیمپس میں کیمپس میں پولیس کے رائیفل کے کندوں سے توڑے گئے دروازوں کی چیخیں موجود ہیں سباپتی مہدیں آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ جو تصویر ٹنگی ہے سکھک رادہ پلی سروکشن جی کی یہ آپ سے کہہ رہی ہے کہ دیش کے کیمپس بچائیے جینیو سے نجیب چھے سال سے گائب ہے اس کی ماں کی روتے روتے آنکھیں سوک گئی ہیں دلی چپ ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ بند کر دی گئی ہے سباپتی مہدیں مجھے سننا پڑے گا آپ کو اس دیش کے پردھان منتری کو گری منتری کو ایک چھاتر کو سننا پڑے گا میں آپ سے آخر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیش کے کیمپس بچائیے حکومت چپ ہے حکومت کی چپی خطرناک ہے فیس بردھی واپس لی جائے مولانا آزاد فیلوشپ بحال کی جائے چھاتروں کا اتیرن بند کیا جائے ہم اس صدن میں آپ کے سامنے سب کی فریاد لے کر کھڑے ہیں ہم اس صدن میں آپ کے سامنے سامنے سب کی فریاد لے کر کھڑے ہیں